اسلام علیکم سی ڈی اے کے تمام ملازمینوں کو میرا ایک ہی میسج ہے کہ پاشا گروپ کا ایک ہی نعرہ کہ سی ڈی اے کے مزدور کو عزت دو میں 22 اپریل 2024 کا جو ہمارا جرنل بارڈی جلاس ہے جو کہ ریفرنڈم کے حوالے سے آپ کے پلوٹوں کے حوالے سے آپ کی تکلیفوں کے حوالے سے میں نے بلایا ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ سی ڈی اے کے تمام ملازمین تمام ڈریکٹریٹ سے بالخصوص ہماری کرسٹن کمیونٹی مسی کمیونٹی جس نے ہمیشہ ہمیں عزت دی ہے میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ پچھلے عدوار میں پچھلے دنوں میں تکلیفیں ہیں اس کا اگر آپ سینٹیشن کا ملازم ازالہ چاہتا ہے تو شامل ہو انویرمنٹ کے ملازمین آپ کے ایریر بل کا رولہ ہے آپ کے معاملات کا رولہ ہے اس کا ازالہ چاہتے ہیں تو 22 تاریخ کو آئیں اسی طرح تمام ڈریکٹریٹ کے فائر برگیٹ انفورسمنٹ تمام جس کا میں نے نام لیا یا نہیں لیا سب ڈریکٹریٹ کے مزدوروں کو 22 اپریل کی میں دعوت دیتا ہوں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائی تھی قابل احترام میرے سیڑیے کے غیور محنت کشو میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ کے حقوق کے لیے پاشا گروپ نے ہمیشہ سے ایک آواز بلند کی اسی سلسلہ میں ہم لوگوں نے یعنی پاشا گروپ نے ایک اہم اجلاس 22 تاریخ کو انشاءاللہ منقت کیا ہے جس میں آپ تمام دوستوں بزرگوں بھائیوں سے اپیل ہے کہ برپور طریقے سے ہمارے اسی جلاس میں شرکت فرمائیں اسلام علیکم سیڈیے کے تمام مزدور و بھائیوں کو میری طرف سے سلام عرضو میں محمد ارخان سیڈیے ایمپلائیز یونین پاشا گروپ کا اپنا سیکرٹری آپ سب بھائیوں کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ مورخہ 22 اپیل روز سمبوار کو صبح 10 بجے ہمارا جرنل باڈی جلاس بلایا گیا ہے جس کے اندر آپ کے پلاتوں کے بارے میں آپ کے بچوں کی بھرتی کے بارے میں اور آنے والے ریفرینڈم کے بارے میں انشاءاللہ لائے عمل پر اعلان کیا جائے گا تو آپ سب دوستوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ مورخہ 22 طریق روز سمبوار صبح 10 بجے سیڈیے ایمپلائیز یونین پاشا گروپ کے کیمپ آفیس جی سیون بول مرکیٹ سٹاپ تشریف لائے عوض باللہ میں شیطوال جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سیڈیے ایمپلائیز یونین ڈیپٹی جنرل سیکٹی راجاگ نواز آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ 22 تاریخ کو ہمارے جلاس میں شرکت فرمائیں اور تمام اور دوستوں کے بھی ساتھ لے کے آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سینئر نائب ستر سیڈیے ایمپلائیز یونین پاشا گروپ راشد محمود تمام سیڈیے ایم لازمین کو بائی اپریل بروس امار صبح دس بجے ایک جنرل باڈی اجلاس اندہ الیکشن کے لائے عمل کے حوالے سے رکھا گیا ہے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس میں برپور شرکت کریں عوض باللہ امن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد افتخان ناساس سینئر وائس چیرمن سی ڈی ایم پلائیز یونین پاشا گروپ سی ڈی اے کے تمام دوستوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ سی ڈی ایم پلائیز یونین پاشا گروپ بائیس تاریخ کو ایک جنرل باڈی اجلاس کرنے جا رہی ہے آپ لوگ اسے اجلاس میں شرکت فرمائیں تمام دوستوں کو میرا سلام میں اسسسن پرس سیکرٹری ممگیز کوکر پاشا گروپ اسلام آج تمام دوستوں کو اطلاع زیرا چاہتا ہوں کہ بائیس اپریل دوہزار چوبیس برو سومبار صبح دس بجے جنرل باڈی اجلاس جی سیون یونین آفیس اقبال حال میں منتقیت کیا جا رہا ہے تمام دوستوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ ضرور شرکت کریں اور جتنے بھی میرے مسیح برادری کے بھائی ہیں سینیٹیشن شراف کے آپ لازمی اس پرگرام میں آئیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں محمد زمیر میرا نام ہے سرارش ہے کہ انوارمنٹ سے میرا تلق ہے بائی طریقوں کے میں آپ شرکت فرما کر سواب جانا اسلام علیکم میں محمد شبیق سکر ریزر سینیٹیشن بائی طریقوں پاچھر صاحب کا یہاں پہ جلاس ہوگا سب سب بائی جارا آئیں اور آگے پاچھر صاحب کی بات سولیں اور یہ برتیوں اور پلاٹو کے بالے میں بتائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کے لئے فائدہ مند کریں گے آپ کے ملوانی ہوگی سب لوگ ادھر بائی طریقہ آئیں شبہ تا سوچیں اسلام علیکم سب بائی کیسے ہیں میں امہاد سلطان انوارمنٹ سے سب بھائیوں کو بروز بائی طریق سموار کی دعوت دیتا ہوں سب بھائی نکلیں اپنے حقوق کی خاطر اپنے حق کی خاطر انوارمنٹ بھائیوں بھائیوں کو اب یہ دعوت دیتا ہوں کہ پورا ہم میں شرکت کریں اسلام علیکم جی تمام بھائیوں کو سلام اور میں تمام دوستوں کو اپنے بھائیوں کو جنرل بارڈی کا جلاس کی دعوت دینا جاتا ہوں جو مورخہ بائیس بائیس اپرل کو مرکزی آفیس پانچھا گروپ میں ہوگا تمام بھائیوں کو شرکت کی دعوت ہے برپور شرکت کریں اس جلاس میں سلام علیکم جناب میں تمام سیڈی اے ملازمین کو بائیس طریق بھائی سموار پھلے دن اپنے جنرل بارڈی جلاس کی دعوت دیتا ہوں تمام ملازمین اپنے حقوں کی خاطر برپور شرکت کر رہے ہیں اعوذ باللہ میں تمام سیڈی اے ملازمین سے گزارش کرتا ہوں بائیس اپرل کو جنرل بارڈی جلاس بلایا ہے پانچھا گروپ نے تمام جو سیڈی اے ملازمین نے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ نکلیں اپنے حق کے لیے اپنے حق کے لیے جو انہوں نے پلات پلاتوں کے لیے آپ کے لیے وعدہ کیا تھا آپ کی پرموشن کے لیے کیا تھا آپ کی بچوں کی بھرتی کے لیے جو آپ سے وعدہ کی گئے تھے جو کہ نہیں پورے کیے گئے اس لیے اپنے بائیس طریق اپنے حق کے لیے نکلیں ایک واللہ میں بائیس طریق ایک آلیت سام جلسہ کا نکاتیا گیا ہے تمام ملازمین جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے بھرپور شکر کریں اور اس کو اپنے حق کے لیے اپنے آواز کو بلند کریں شکریہ